نمشکار درشکو آج ہو را ہے ورڈ کپ کا فائ rewrite آسٹریلیا ورسس انڈیا انڈیا کپتان روی شرم آسٹریلیا کپتان پیٹ کم مستیار ہے کیلی یہ ہو چکا ہے کیلی یہ توس اور یہ توس آسٹریلیا نے جیت لیا ہے ورڈ کپ کا یہ توس کیا کرے گی ورڈ کپ میں پہلے فائنل میں آسٹریلیا نے پہلے چوز کر لی ہے بولنگ پہلے آسٹریلیا کرے گی بولنگ جیز کرنے کو دیکھے گی آسٹریلیا لٹ او سی کیا کرتی ہے ٹیم انڈیا کرنے آئے گی پہلے بیٹنگ اور میچل سٹارک لیفٹ آم پیسر ریڈی ہیں پہلی بال کرنے کے لئے روحی شرما اور سٹریک پہلی گین روحی شرما پہلی گین پہ روحی شرما نے کھیل دیا ہے سٹریٹ رائیور پہلی ہی بال پہ ایک پرابت کر لیں گے یہاں پر چوکاں یہاں پر بہت ہی بڑیا یہاں پر روحی شرما بہت ہی اچھی فارم سے چل رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں بہت ہی تیز رفتار سے کھیلتے ہوئے دوسری گین میں چل سٹارک کی اور یہ تھوڑا سا کنارہ ملا اور یہاں پر گیپ پر کھیلنگ ہوشیس بٹ وہاں پر سٹیون سمیتھ دے فیلڈر نے بول کو روک لیا گیا ہے روحی شرما چارن کے اوپر ہیں دو گیندے کیا کریں گے روحی شرما ورلڈ کپ کا ایک فائنل اور یہاں پر روحی شرما نے اس بار گیپ پہ کھیل دیا پوائنٹ کے فیلڈر کے گیپ پر کھیل کر ایک اور چوکا پراپت کر لیں گے ہمارے ہٹ مین روحی شرما بہت ہی بڑیہ بہت ہی بڑیہ بیٹنگ ورم سے گزر رہے ہیں اب تک تین گیندے آٹھ رن بنا چکے ہیں آسٹریلیا چوتھی گیند یہاں پر یہ پیرو پر گیندی اور کر سامنے کھیل دیا ہے یہ گیند کو کھیل دیا ہے کیپٹن روحی شرما نے سٹریٹ ڈرائیو کے لیے بہت ہی بڑیہ بہترین شوٹ یہاں پر اس اور میں اب تک تین چوکے مار چکے ہیں روحی شرما بہت ہی بڑیہ اور یہ گیپ پر کے ان کے کوشش پھر سے سٹیونس پیٹھے فیڈر اور انہوں نے بول کو روکا مچل سٹرک اب تک اس پہلے ہی اور میں بہت مہنگے ثابت ہو چکے ہیں پہلے ہی اور میں روحی شرما نے دکھا دیا ہے اپنا جادو اور یہاں پر یور کر لیندھ بھی کوشش اور اس کو ڈیفرینڈ کر دیا ہے روحی شرما نے اسی کے ساتھ پہلے آور کی ہو چکی ہے سماپتی پہلا آور میں کل آئے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے بارہ رن اب آئیں گے جوش دوسرے آور کے لیے اور یہاں پر شمنگل پرنس اپکمنگ کینگ اور یہاں پر پہلی گین پر گیپ پر کھیلیں کوشش بڑیاں پر رن آٹ ہو سکتے تھے شمنگل اور روحی شرما نے ان کو روک دیا رن لینے سے بہت ہی بڑیاں کالنگ یہاں پر دونوں ہی بیٹسمن کے دوارہ شمنگل ایک بال شنیا اس سموے پر جوش ایزل بڑ ریڈی اپنی دوسرے اوور کی دوسری گیند کرنے کے لیے یہ یور کر لیندھ پر گیند ہے سامنے کھیل ہے اٹھا کر کھیلا ہے سٹریٹ کے اوپر بولر کے اوپر سے یہ چوکے کے لے جاتی ہوئی گیند پہلا چوکا شمنگل کے بلے کے دوارہ آتا ہوا بہت ہی بڑیا شمنگل چارن پر ہیں تو گیندے اور یہاں پر سلپس لگی ہوئی ہیں پھر پہل پر گیند پھر سے سٹریٹ کے لیے پر اس بار اس بار یہاں پر سامنے کی ویکٹ اکھاڑ دیا پر اور سنگل لے لیا ہے اب آ چکے ہیں سٹرائک پر روہت مین شرما اب تک کل اس ون میں تین بولے پانچ رہنا ہے کیا روہی شرما یہ اس بول پر ملک کوشش کریں گے کھر کوشش تو کیا بہت وہاں پر لانگ آن کا فیلڈ ریڈی ہے تو وہاں پر سنگل سے روکا اب تک بہت ہی اچھے سٹرائک ریٹ سے نن آتے ہوئے ٹیم انڈیا کے لیے ٹیم انڈیا پھر سے اٹھا کر کھیلا ہے سامنے بڈیز بار روہی شرما روہی شرما ہو چکے ہیں آؤٹ روہیٹ مین شرما کی ویکٹ لے لی ہے جوش ہیزل وٹ نے ٹیم انڈیا کو لگ چکا ہے ان کا پہلا جھٹکا ٹیم انڈیا کا لگ چکا ہے پہلا جھٹکا اور روہی شرما دکتان ہو چکے آؤٹ اور ان کی جگہ آ رہے ہیں ویرات دھا کنگ دھا کوہلی سترہ پر ایک ٹیم انڈیا اس سامنے پر کیا کریں گے ویرات کوہلی کیا پہلی بولگ اپنی ونٹیز کورڈ ریو کریں گے ویرات کوہلی یہ آگئی گیند ہے اور یہاں پر بہت ہی بہترین چوکہ یہاں پر ویرات کوہلی کے بلے کے دوارہ اور اس اسی چوکے کے ساتھ اسی اوور کی ہوتی ہے سماپتی اگلا اوور کرنے آئیں گے پیٹ کمنس کپتان آسٹریلیا کے کیا انڈیا اس ورلڈ کپ کو جیت کر اپنا بارہ سال کا سپنا پورا کرے گی شمانگل پانچ ونٹ پر ہیں تین گیندے شورٹ بور شمانگل کو گیاب پر کھیل دیا پل مارا ہے بہت ہی بہترین چوکہ یہاں پر بہت ہی بہترین چوکہ یہاں پر شمانگل کے بلے کے دوارہ آتا ہوا ٹیم انڈیا اور کا صرف صرف ایک ہی ایم اس بار ورلڈ کپ پس اپنا پورا کرنا ہے بہت ہی بڑی آئے ایک سو چالیس کروڑ بندے اس کا انتظار کریں اور ایک اور یہاں پر پوائنٹ کے دشا سے نکال کر فیلڈر کو دیکھتے دیکھتے چوک آ جاتا ہوا دو گیندے آٹرن سارے کے سارے ڈیڑھ لاکھ بندے اس ٹیڈیم میں ہیں only and only one chanting of ڈیا انڈیا اور ایک اور ڈاٹ بول یہاں پر بہت ہی بڑی آرومان چک میچ ہو رہا ہے یہ اب تک کل 29 پر ایک ہے ٹیم انڈیا اس ور میں کل دو چوکہ آ چکے ہیں اور اس کو کر دیجئے دو ہی چوکے میکسول کی بہت ہی اچھے فیلڈنگ میکسول نے افغانیستان کے خلاف دو سو مار تھے وانکیٹ اسٹیڈیم میں بہت ہی بڑی آ وہ بھی انڈیا تھی کیا یہاں پر اس بار انڈیا اپنا سپنا پورا کرے گی بارہ سال کے بعد کیا یہ ورلڈ کا اٹھائی اور شم منگل نے اٹھا کر کھیل دیا سامنے فیلڈر کے اوپر بولر کے پیچھے سائٹسکین کے پیچھے بہت ہی بہتری لمبے چھکے کے لیے یہاں پر شم منگل اور وہاں پر روحی شرمہ ڈریسنگ روم سے چیئر کرتے ہوئے شم منگل کو شم منگل انیش رن پر آٹھ کے اندے پیٹ کمینج دا کپتان اور یہاں پر پھر سامنے کھلے کوشش بڑھیں یہاں پر بہت اچھی فیلڈنگ زیمپا کے دوارہ لگا رہا ہے زیمپا کا ہی اگلا اوور ہونے والا ہے اور یہاں پر ایڈم زیمپا رہی ہیں اپنے اگلے اوور کے لیے ویرات کولی کھیلیں گے یہاں پر زیمپا کی او بول پہلی بول یہاں پر زیمپا کے اور گئی اور پیچھے سے گیپ پر کھلیں کوشش بڑھیں یہاں پر فیلڈنگ بہت اچھی ہوئی ٹیم اوستیلیا پینتیس پر ایک ہے اس سمیے پر اور یہاں پر اور یہاں پر ویرات کنگ کولی نے کورس کے اوپر سے بہت ہی بہترین چکہ کھیل دیا ہے ایڈم زیمپا کو اب تک اب تک یہ میچ صرف اور صرف ایک طرف آ جاتا ہو بکوز یہاں پر ہمارے روحش شرمہ نے بہت ہی بہترین شروع دے دیا اور اس کے بعد شمنگل ویرات کولی اپنی کرتے ہوئے شروعات کو آرام آرام سے سنبھالتے ہوئے سامنے کھیل کر سنگل لے کر سنگل لے کر سنگل لے کر سٹرائک پر دیں گے شمنگل کو شمنگل بہت ہی بہترین چکے جو کے مارے روحش نے پیٹ کمینس کے اور میں اور یہاں پر دو گیندے شیش ٹھینس اور کی ختم ہونے کے لیے شمنگل کیا اسی اور میں کیا اسی اور میں ٹیم انڈیا کا پچاس پورا کر آ سکتے اور اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ لانگ آف کے اوپر سے آتا ہوا ایک بہترین چکہ شمنگل کے بلے کے توارا بہت ہی بڑیا بہت ہی بڑیا شمنگل پچیس رن پر پہنچتے ہیں دیکھتے اور یہاں پر گیاپ پر کھیل کر ٹیم انڈیا کا ہو چکا ہے پچاس پورا ٹیم انڈیا پہنچ چکی ہے پچاس کے اوپر اور مچ مارس ڈالیں گے اس ایننگس کا آخری اور ٹیم انڈیا ببنجا پر ایک ہے بہت ہی بڑا ٹارگٹ ہونے والا ہے یہ مچ مارس ورات کو لی کیا پہلی گیند پر وینتیس کا وٹی بکے گی وینتیس کا وٹی تو نہیں گیپ پر کھیل کر سنگر لے کر شمنگل آ جائیں گے سٹرائک کے اوپر شمنگل the upcoming prince ورات کو لی دہ لیجنڈ آن دہ سائن سامنے کھیلا ہے سامنے کھیلا ہے فیلڈر دیکھتے ہوئے کیا یہ دورن ہو پائیں گے کیا یہ چوکا ہوگا اور یہ اس کو یہاں پر یہ بہت ہی بہترین چوکا بہت ہی تیز آؤٹ فیلڈ اسی کے چلتے یہ چوکا پرابت ہوتا ہوا ڈیڑھ لاکھ کے تقریبے بندے بیٹھے ہوئے اس ٹیڈیو میں یہ شارٹ بول شارٹ بول کا فائدہ اٹھا کر کھیل دیا ہے فیلڈر کے اوپر سے بہت ہی بہترین سٹین میں جاتا ہوئے ٹی اے ٹو میں جاتا ہوئے سکس بہت ہی بڑیا اب تک ٹیم انڈیا سکسٹی تری پو ون ہے اس سمیں پہ آخری تین بولے اس اننگز کی کیا ہونے والا ہے اس تین بولوں میں اور یہاں پر پوائنٹ کے فیلڈر کے گیپ پر کھیل گئے ویرات کولی آ جائیں گے سٹرائک کے اوپر ویرات کولی کھیلیں گے آخری دو بولے آخری دو بولے می بھی ان کی آخری دو بولے ورلڈ کپ کی آئے دنگ سو شاید پتہ نہیں نیکسٹ ورلڈ کپ کھیلے نہ کھیلے اور اسی کے ساتھ ویرات کولی نے اٹھا کر کھیل دیا ہے کورس کے اوپر سے بہت ہی بہترین چھکے کے لیے ویرات دکنگ کولی نے پچھلے میچ اپنا پچاس واشہ تک پورا کیا ہے ویرات کولی اٹھرا رن پر پہنچ چکے ہیں ساتھ گیندیں کیا ہوگا یہاں پر آخری گیند یہاں پر ویرات کولی کے ورلڈ کپ کی کریئر کیا ہی دنگ سو اور یہاں پر ایک اور چھکا یہاں پر ویرات کولی کے بلے کے دوارا آتا ہوا ٹیم انڈیا کا بہت ہی سیونٹی سکس فور ون ہے ٹیم انڈیا کا یہ سکور اس سمجھ پر اور آسٹریلیا کو پانچ اوور میں کول بنانے پڑیں گے ستتر رن سیونٹی 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 آسٹریلیا کو بنانے پڑیں گے کیا یہ ون سیڈیڈ میچ ہوگا اسی کے لئے بند رہیے اور لائک اور سبسکرائب کریں اور یہاں پر آسٹریلیا کے دونوں ہی اوپنرس ٹریویس ہیڈ اور ڈیویڈ ونر آ چکے ہیں اور وہاں پہ جسپیرد بھومرہ دگیار کر گیں گا چکے ہیں ہمارے بہت ہی بڑیا اب تک اس ورلڈ کپ میں کل انہوں نے پندرہ ویکٹر چٹکائی ہیں ٹریویس ہیڈ شنی پہلی گینڈ ٹریویس ہیڈ کو اور پہلی ہی گینڈ بہت ہی بڑیا گینڈ یہاں پر فورت سٹم کی گینڈ کو ٹارڈٹ کرتے ہوئے یہاں پر پہلے سے ہی بھومرہ ایج نکالنے کوشش کریں گے یہاں پر اور میرے خیال سے بہت ہی جلدی سلپ لگنے والی ہے اگر ایسی ہی لائنن پر بول ہوتی ہے پر یہ شارٹ بول شارٹ بول اور یہاں پر ہلکا سا مانری کنارہ لگتے ہوئے چوکے کے لئے جاتی ہوئی گینڈ ٹریویس ہیڈ کو کی ویکنڈ نکالنے بہت ہی شکتہ بکاوز وہ بہت ہی تیز کھیلتے ہیں لیٹ آس ہی یہاں پر پھر سے فورت سٹم کی گینڈ اور یہاں پر جس پر دب بہت ہی اچھی ایک کی لینڈ پر بول رکھیں گے تو صحیح رہے گا فورت سٹم کی گینڈ کو رکھتے ہوئے نظر ٹریویس ہیڈ اب تک چار گینڈ چار ان چھپیس بول ہے تیتر رن کی جو ہے اس سمیں پہ اور یہ پیرو پر گینڈ ہے پیرو پر گینڈ مطلب کھیل دیا ہے انہوں نے ہوا میں اور ہوا میں بول مطلب یہ جاتی ہوئی سیدھا سٹینڈ میں گینڈ اور یہ بہت ہی بہترین چککا ٹریویس ہیڈ ٹریویس ہیڈ آخری گینڈ اس اور یہ پیرو پر گینڈ کھیلنے کے لیے اور یہاں پر کھیل دیا ہے انہیں لانگ آن کے اوپر سے چھکے کے لیے چار گینڈیں بہت ہی بڑیا تھی اور ایک گینڈ اور ایک گینڈ تھوڑی سے ان کے بیٹ کے اوپر آئی تو زیادہ ہوا چھکا ڈیویڈ وارنر کا بھی ہے آخری ورلڈ کپ کا میچ ہو سکتا ہے اور یہاں پر اس کے بات ڈیویڈ وارنر محمد سیراج تھوڑے سے مہنگے ثابت ہوتے ہیں پہلی گینڈ یہاں پر یورکر بہت ہی بہترین یہاں پر ڈیفنز پہلی ہی گینڈ پر let us see کیا محمد سیراج ایش آگپ کے فائنل میں جہے چلیتے ہیں اس بار بھی فائنل میں چلیں گے کیا اور یہاں پر سلپ لگ چکی ہے سلپ لگ چکی ہے اور یہاں پر ایچھ لینی کوشش اور یہاں پر ڈاٹ ہوتے ہوئے بہت ہی بہترین بالنگ کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے گینڈ باج ڈیویڈ وارنر شنے پر اگلی گینڈ یورکر یورکر کو آگے بڑھ کر فل ٹوز بنا کر بہت ہی بہترین شککہ خیل دیا ہے یہاں پر ڈیویڈ وارنر نے ڈیویڈ وارنر اپنے آخری ورلڈ کپ کے میچ کو اپنا پورا پورا پیسٹ جھونکتے ہوئے پچپن رن کے جو اکیس گیندوں کے اوپر محمد سیراج آن سٹرائی کے شارٹ بول محمد سیراج کے دوارہ شارٹ بول یہاں پر اور یہاں پر فائنل اور پوائنٹ کے فیلڈ کے گیپ سے نکال لیا ہے بہت ہی بہترین شککے کے لیے دو شککے لگاتا راتے ہوئے پورٹی نائن رن کے جو اکیس گیندوں میں اور یہاں پر کیا یہ پہلی ویکیٹ ہے اور یہاں پر محمد سیراج نے نکال لیا ٹیم انڈیا کے لیے پہلی سفل تھا جو ڈیویڈ وارنر دیکھ رہے تھے ٹیم انڈیا کو ہار تک لے جا سکتے تھے ان کو آؤٹ کر دیا ہے محمد سیراج نے اور بہت ہی بڑیا یہاں پر آؤٹ ہو چکے ہیں بات چکے ان کے مچ مارس بہت ہی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اس ورڈ کپ پہ ان کا ہائیس سکور ایک سو ستر رہا ہے لیٹ اس سی مچ مارس شننے پر شننے محمد سیراج آخری گیند آخری گیند گیپ پر کھیل کر سنگل پرابت کر لیں گے اور سٹرائک پر رہیں گے ایک لیوور کی مچ مارس اٹھرا اگین دے اڑتالی تیم آسٹریلیا کو یہ ورلڈ کپ کا سکس ٹائٹل اٹھانے کے لیے اور ٹیم انڈیا کو یہ اٹھرا گیندوں میں ڈیفینڈ کرنے ہوں گے محمد شمی آ چکے ہیں اس ورلڈ کپ کے بہت ہی بہترین چھے مچوں میں تیئیس وکٹ لے چکے ہیں یہاں پر محمد شمی کیا پہلی گیند پر پہلی گیند اور بہت ہی بہترین یہاں پر شارٹ بول بولر اور بہت ہی اچھی بولنگ اور مچ مارس کو اندازہ بھی نہیں ہوا اور وہ بککے کے ہو بککے رہ گئے مچ مارس ایک رن پر ہیں دو گیندے پیرو پر گیند ہے یہ مچ مارس کے دوارا اٹھا کر کھیلا تو ہے بڑھ یہاں پر بہت اچھی بلڈنگ سور کے دوارا اور یہاں پر ٹریک ٹھڑ اور یہاں پر بچ چکے ہیں میرے خیال سے مچ مارس بچ چکے ہیں ٹریویس ایڈ بھی بہتی مہنگے ثابت مار سکتے ہیں اور یہاں پر بہتی 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 کیا ہو رہا ہے اس ورلڈ کپ کے فائنل میں پندرہ بولے سنتالیس رنڈ کی زود فیلڈ جمی ہوئی ہے ٹریویس ایڈ ریڈی ہیں مارنے کے لیے اور یہاں پر ٹریویس ایڈ نے یارکر کو بنایا فل ٹاوس اور لو فل ٹاوس کو مار دیا ہے بہتی بہتری ان سٹریٹ چکے کے لیے ٹیم انڈیا اور ٹروفی کے بیچ میں کھڑے ہیں ٹریویس ایڈ ٹریویس ایڈ کی وکیٹ لینی بہتی ضروری ہے پر یہاں پر ٹریویس ایڈ نہیں رکھ رہے یہاں پر ٹریویس ایڈ نہیں رکھ رہے ٹریویس ایڈ مارتے ہوئے چھکے پہ چھکے ٹیم انڈیا ہو ٹریویس ایڈ کی وکیٹ نکالنی پڑے گی تیرہ گین دے پینتیس رن کی ضرورت ایس بول پہ سنگل رہنے سے روکنا پڑے گا اور سنگل ایس بول پہ لے لیا ہے ٹریویس ایڈ ایک ایلون وارئر اسٹریلیا کے لیے لڑھتے ہوئے اور یہاں پر روحی شرما کی کپتانی پہ ٹریویس ایڈ سپینرز کو اچھا نہیں کھیل پاتے اور یہاں پر ٹریویس ایڈ کے سامنے لگا دیا ہے کل دیپ یادف کو ابھی یہاں پر ٹریویس ایڈ کیا کریں گے ٹریویس ایڈ اور ایک اور روحی شرما کی بہت ہی اچھی کپتانی اور یہاں پر ٹریویس ایڈ رہی ہے تیسرن بنے ٹریویس ایڈ کیا یہاں پر شاوٹ کھینے کوشش کریں گے ٹریویس ایڈ اور یہاں پر شاوٹ کھینے کوشش تو کیا پہ فیلڈرہ کے کھڑا ہے بٹ فیلڈر بن چکا ہے در شکے بلکل سٹریٹ شکہ ہمارا ہے بہت ہی سائیڈ سکرین کو چومتا وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی شکہ سیف شوٹ کھیلا ہے انہوں نے بی میں شوٹ کھیلا ہے ٹریویس ایڈ ایک اور پیرو پر گینج پر پیرو پر گینج مطلب کل دی پی آدم نے کھا لیا ہے لونگ آن کے اوپر سے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی چکہ بائیس رن کی ضرورت آٹھ گین دے ٹریویس ایڈ مہاں سے ٹیم انڈیا کو ٹریویس ایڈ یہاں پر تنگ کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو بہت ہی بڑیا ٹیم انڈیا کو یہ چاہیے ویکٹری اور یہاں پر کیا یہاں پر یہ آؤٹ ہو چکے ہیں ٹریویس ایڈ نہیں یہاں پر سٹم کا موقع تھا بٹ یہاں نہیں ہی لے جڈے جا آ چکے ہیں چھے گیندے بائیس رن کی ضرورت یہاں پر اور یہاں پر پہلی ہی گیند پر مچ مارش نے جڈے جا کو لیا اپنے آڑے ہاتھوں اور یہ بہت ہی کراؤڈ ہلکا سا ہلکا سا ٹینشن میں آتا ہوا بکوز پانچ گیندے سولہ رن کی ضرورت ورلڈ کپ سے جیتنے کے لیے آسٹریلیا کو شاہر بہر یہاں پر آسٹریلیا کو بہت ہی لمبا گیا ہے یہ بہت ہی لمبا فیلڈ نہیں جاتا ہوا فیلڈ نہیں جاتا ہوا بات یہ جائے گا جائے گا یہ چکے کے لیے دس گیندے دس گیندے اور یہاں پر سامنے کھیلا ہے اس پر شاہر فیلڈ آتا ہوا دو رن لینے کوشش کریں گے اور یہاں پر کیا یہ دو رن ہو پائیں گے جڑے جا جڑے جانے کرتیا ہے یہ جڑے جانے یہ آؤٹ کیسے نہیں ہو جڑے جا کے دوارہ اور یہاں پر آٹھ رن چاہیے تین گیندے آٹھ رن چاہیے تین گیندے یہاں پر اب یہاں پر دکھ دو ہمیں اور ایک اور چھوکا مچ مارش کے بل لینے کے دوارہ آتا ہوا یہ آسز آر نوٹ لیٹنگ دیم تو دیفیٹ دیس ورلڈ کب آسٹیلیا اس ٹرائنگ ٹو ون دیس ورلڈ کب ایز ایز دیکن اور یہ بہت ہی بہتری انگیند یہاں پر جڑے جا کے دوارہ ایک گیند ایک گیند چار ان کی جو ایک گیند چار ان کو ڈیفنڈ کرنا پڑے گا جڑے جا کو اگر تم چاہتے ہو ٹیم انڈیا ورلڈ کب جیتے بارہ سالوں کے بعد تو جلدی سے چینل کر دیجے لائک اور سبسکرائب ابھی کے ابھی ایک گیند چار ان ورلڈ کب جیتنے سے دور آسٹیلیا اور ایک گیند چار ان ڈیفنڈ کرنے ہوں گے جڑے جا کو کیا یہ ڈیفنڈ کر پائیں گے جڑے جا let us see یہاں پر جڑے جا کیا کرتے ہیں اور یہاں پر آخری گیند پر آخری گیند پر جڑے جا نے لے لیوکیٹ اور یہاں پر ٹیم انڈیا کا ہو چکا ہے سپنا پورا ٹیم انڈیا جیت چکی ہے ورلڈ کب literally i am crying یہ خوشی کے آسو ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا بہت زیادہ خوشی کے آسو ٹیم انڈیا جیت چکی ہے ورلڈ کا بارہ سالوں کے بعد player of the match رہے ہیں شمن گل